اسلام علیکم خیر مقدم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کشمیر وادی میں میں آپ کا میزبان محمد رفی اپنے ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر چلیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں ایک پایا ناز اور بزرگ ولی کامل حضرت سخی زیندین ولی رحمت اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں ان کی زندگی میں جو کرام آتے ہوئی جو عباد آتے ہوئی جو انہی اپنی زندگی دینی معاملہ تمہیں صرف کی ہے اس کے بارے میں جانیں گے مگر یہ جاننے کے لیے چلیے چلتے ہیں دربار سخی حضرت سخی زیندین ولی رحمت اللہ اور بگور اس کا متعلق کرنے کی کوشش کریں گے اور اب تک ایک اہم اور ضروری جانکاری پہنچائیں گے آپ کو پتا ہے کہ آج اگر ہم دنیا کی حالت کو دیکھیں خاص کر مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے جن جو چیزیں ہمارے بامی اروج پر لے جانے کے لیے ثابت ہوئے ہیں ان چیزوں میں ہمارے جو راستے ہیں وہ سیدھے جاکر ولی کاملوں جو ہمارے ریاست میں یا بیرون ریاست میں مقیم ہیں ان تک لے جاتے ہیں خاص کر ہم اس چیز کی بات کریں گے اس روحانیت کی بات کریں گے جو روحانیت اس وادی کشمیر میں پنپ رہی تھی جس روحانیت کے اثر سے یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ اپنی بزرکیت میں پہنچ جاتے تھے اور اللہ کے دربار میں مقبول ہوا کرتے تھے اور ان کی جو ذکر و اذکار تھی ان کے جو عبادات تھے وہ ان کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتے تھے ان کا اثر ان عبادات کا ان اذکار کا اثر ان کی زندگی تک خالی محدود نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ جو بھی لوگ دور دراز میلوں سفر کر کے ان کے دربار میں پہنچتے تھے اور اس روحانیت اور اس ان عبادات کی وجہ سے وہ بھی رستگاہ ہوا کرتے تھے یہ ہے وہ راستہ جس راستے سے ہمارے بھرگزیدہ ولی کامل حضرت سخی زیندین ولی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں اور اگر آپ اس راستے کا اس ایریا کا معاینہ کریں گے اس ایریا کا سفر کریں گے تو آپ خود اس کا ان چیزوں کا اس روحانیت کا اس جو یہاں پہ سکون ملتا ہے اس کا خود بزادی خود اس کی محسوسیت اپنے آپ میں پائیں گے چونکہ ہم نے ان بزرگوں اور ان ولی کامل کے درباروں کو کمہ حقوں ہوں اس میں کمی آئی ہے اتنی کمی تو نہیں ان بزرگوں کے درباروں میں آنے میں یہی وجہ ہے یہی بھی ایک وجہ ہے جو اس بات کو بالکل ایک مضبوط بناتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں پہ جو ان وبائی بیماریوں نے ہمیں گیرا ہے ان وبائی بیماریوں کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان درباروں میں آنے آنا چھوڑ دیا ہے پادشاہ برغلامہ یخنظر از خطائے ما بکل لے درگزر نفس شیطان حسد خسما درکمین المددیا پادشاہ زیندین دربار سخی آج ہم دربار سخی حضرت الزیندین ولی رحمت اللہ علیہ کے استان شریف پر موجود ہے جو کہ اشمقام کی ایک بلند پایا چوٹی پر پاکہ ہے اور آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں اگر جان لیا جائے تو مختلف توارکی دیابچے توارک کتابوں کو مطالع کر کے مختلف رشنام و توارکی دستاویزوں اور توارکی تذبیروں کا مطاعدہ کرنے سے یہ بات بالکل آیاں ہوتی ہے کہ حضرت سخشیخ زیندین ولی رحمت اللہ علیہ بانی تحریک رشیانی کشمیر شیخ الشیوع قطب القطاب ترزغلستان دین سلطان جہدین شمس العرفین حضرت شیخ نوردین نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے اور خاص خریفوں میں سے تھے جن کی اصلی جائی پیدائش بانڈر کوٹ پلمارا کشتوار تھی آپ راجبود خاندان سے وابستہ تھے اسرار الابرار کے مطابق آپ کا اصلی نام جے سنگھ تھا زی جیم سے اور جینزے سے بدل جاتی ہے یعنی وہ زیہ سنگھ بھی کہلاتے تھے جے سنگھ کا واقع دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا رشنامہ کے مطابق بچپن کے آب میں ایک دفعہ جے سنگھ بیمار ہو گیا اس کے علاجہ مالجہ کے لیے وقت کے تمام طبیبوں حکیموں اور ویدوں کی خدمات حاصل کی لیکن جے سنگھ ٹھیک نہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی ماں سخت پریشان ہو گئی وہ بیٹے کی ابتر حالت دیکھ کر رو رہی تھی کہ اچانک ایک روز ایک نورانی شخصیت جس جس نے جے سنگھ کی ماں سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے اس عورت نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے اس نورانی شخص نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر بچہ ٹھیک ہو گیا تو تم اسے کشمی دیائے جے سنگھ کی ماں نے وعدہ کیا اور یہ آدمی غائب ہو گیا دیائے سنگھ کی ماں اب علی بیٹے کے قریب آئی تو دیکھتی ہے کہ مہینوں سے بستر علالت پر پڑا نہائیت کمزور واللاغر جے سنگھ یکا یک ٹھیک ہونے لگا جے سنگھ خود اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا حالانکہ اب تک جے سنگھ کو مردہ کیسے کر سکتی چنانچہ یہ سوچنا ہی تھا کہ جے سنگھ پھر سے بیمار ہوا مگر اس وقت کی علالت پہلے والی علالت سے کچھ مختلف تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جے سنگھ اس دنیا فانش سے کوچ کریں کیونکہ جے سنگھ کی ماں نے پھر سے اپنے ہی طریقے سے دعا کی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہونا چاہے اسی اسنا میں وہ نورانی شکر پھر سے نمدار ہوتا ہے اور جے سنگھ کی ماں اس کی خدمت میں جاتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور وعدہ دھراتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کروں گی بشر دیکھے یہ ٹھیک ہو جائے شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ اس جے سنگھ کے پورے بدن پر اپنا ہاتھ فیرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جے سنگھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد جے سنگھ کی ماں جے سنگھ کے ہمرا کشمیر وارد ہوتی ہے اور جیسا کہ تائی ہوا تھا اس کے مطن بھمزو میں مدفن ہے سے حکم کرتا ہے کہ میرے یہاں پہ کچھ مہمان آنے والے ہیں ان کا والہ نہ استقبال ہونا چاہیے اور حکم کے بعین ہی ان کا والہ نہ استقبال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دونوں ماں بیٹے شیخ نوردین نور علی رحمت اللہ کی خدوت میں جاتے دونوں اسلام کبھول کر دائرہ اسلام میں آنے کے بعد شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام زیندین رکھا تھا اور اسی نام سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے روحانی دینی کمالات میں بہت نام روشن کیا وقت گزرتا گیا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی دینی اور مذہبی منزلیں بڑھتی گئیں اور ایک دفعہ آپ کشتوار کے ایک لاکے جس کو رفن کے نام سے جانتے ہے شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ اور اس کے جو باقیش شاگرد تھے ان کے ساتھ تشریف فرما تھے اور وہاں پہ ایک پتھر ہوا کرتا تھا اسی پتھر پر یہ تشریف فرما تھے تو حضرت شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ نے دل میں ہی سوچا کہ میں اپنے اس شاگرد کا امتحان لے لوں دیکھوں کہ یہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں کہاں تک پہنچے ہے اور اس روحانی حساب میں ہی آپ نے اپنا سر مرکبے میں رکھا اور آپ کا سر مرکبے میں رکھنا ہی تھا کہ حضرت سخی زندین ولی رحمت اللہ علیہ کو بھی اپنی روحانی جذبے اور قوت کے ساتھ یہ خبر ملی یہ پیر کامل آپ کو بھولی لے لکھ آپ نے بھی روحانی طریقے سے اپنا سر مرکبے میں رکھا اور تواریخ کہتی ہے کہ حضرت شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ روحانی طریقے سے آپ کو پوری دنیا میں ڈونڈتے ہے مگر آپ سخی زندین ولی رحمت اللہ علیہ کو کہیں نہیں پاتے اور آخر کار انہیں خیال آتا ہے کہ مجھے اب ایک جگہ جہاں پر مجھے دیکھنا ہے اور وہ عرش مجید ہے اور آپ نے عرش مجید کا سفر کرنے شروع کیا اور جو ہی آپ عرش مجید کی طرح پڑھنے لگے اور دیکھا کہ آہ حضرت پر یہ کلمات ظاہر ہوتے ہیں آپ ان کلماتوں کی دلاوت کرتے ہیں آپ سورہ اخلاص کی دلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد خوش سنبالنے کے بعد حضرت شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سخی زین دین رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ کو اپنا جگہ منتخب کرنا ہے حضرت سخی زین دین رحمت اللہ علیہ نے پہلے نہ مانا مگر حضرت شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ کے اسرار کرنے پر آپ نے انہیں ارز کیا میرے پیر اب آپ کے اسرار کرنے پر میں اپنا جگہ منتخب کروں گا مگر میرا جگہ ایسا ہونا چاہیے جس کو کسی ترخان کی نہ ضررت پڑے جو پانی میں نہ ڈوبے اور جس کو ہوا نہ اٹھائے اور جس کو کبھی ترخان کی ضررت نہ پڑے تو حضرت شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ نے اشارے کو پہچام دیا اور فرمایا جس جگہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے کیونکہ وہ مجھے اپنے لئے تھا اب آپ نے اسرار کیا آپ کو میں توفت دیتا ہوں اور اس کے بعد نظر سخی زیندین ولی رحمت اللہ اپنے باقی جو صحابہ کے بار تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ نکلے ہمرا اشمقام میں پہنچے اور اشمقام میں پہنچنے کے بعد یہاں پہ چو کی بستی بہت کلیل تھی یہاں پہ اتنی زیادہ بستی نہیں ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد خاص کر اگر ہم گارش شریف کی بات کرے یہاں پر یہ زیارت شریف آج موجود ہے وہاں اس جگہ کی بات کرے تو وہاں پہ بستی ہونے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ بہت گنے گنے جنگل تھے اور آپ حضرت سخی زندین ولی رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے شاگرد حضرت بابا حاج شمس دین رحمت اللہ علیہ انہوں نے گارش شریف میں بہت سارے گیر انسانی جیوے رہتی تھی ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے ایک گیر انسانی جیوے جس میں سانپ جس میں پہد شہمار اور بہت سارے سانپوں کے اقسام بسا کرتی تھی ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے جس شخصیت اور جس روحانی شخصیت کے لئے اللہ نے روز ازل میں اس گار شریف کو بنایا ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں آپ کو یہاں سے نکل نہ ہوگا مگر جو وہاں پہ گیر انسانی جیوے تھے انہوں نے ارز کیا ہمیں یہاں پہ سہزار سال رہتے ہوئے گئے ہم کہاں جا سکتے ہیں تو ان سے حضرت بابا حضرت شمس الدین علی رحمہ نے فرمایا کہ آپ کے لئے ایک نیا جگہ منتخب ہوا ہے آپ کو وہی پر جانا ہے بہرحال انہوں نے رات کی محلت مانگی اور صبح حجر ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ نکل رہے ہو یا آپ کا جو کار ہے اس سمیت آپ رحمت اللہ ان سامپوں نے ان سامپوں سے بچھوں سے جو وہاں پہ بہت سارے اقسام تھے سامپوں کے ان سے نصیت کی جج جگہ پر آپ کو جانا ہے وہاں پر موسم گرمہ میں بہت سارے لوگ آئیں گے بکر وال آئیں گے گوجر آئیں گے ان کے ساتھ ان کا مال ہوگا ماغر آپ کو ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرنی ہے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچانا ہے ہاں اگر ان کے ذریعے سے آپ کو ضرر پہنچتا ہے آپ کو یہاں سے کچھ نہیں کرنا ہے میری نظر وہاں پہ بلکل ہے میں ان کے ساتھ خود نمٹوں گا اور آج بھی جب اور اس طرح سے حضرت سخی زیندین ولی رحمت اللہ نے اپنی پوری زندگی سی گار میں عبادت اور ریاضت کی اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے عبادت اللہ کی عبادت کی اور ان میں جو بہت اچھے نام قابل ذکر ہے وہ پنڈوبل گوبل سربل اور آئندہ جو کسٹیں آئیں گی آئندہ جو ہمارے پارٹس آئیں گے ان میں ان کے بارے میں ہم بتائیں گے